مالک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے لئیس العلم بکسرت روایت ہے انما ہوا نور یزاہو اللہ فی القلب علم کسرت روایت کا نام نہیں ہے بلکہ علم تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل کے اندر پیدا فرماتے ہیں آج کل ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جس قدر کسی شخص کا متعلق وسیع ہوگا جس قدر روایات اس کے نظروں کے سامنے زیادہ ہوں گی اسی قدر وہ بہت عالم ہے اس کی تردید ہے اس میں کہ علم کسرت روایت کا نام نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج بھی ان کو احادیث بہت یاد ہیں قرآن بھی یاد ہے مگر وہ ایمان نہیں لائے اس پر اس علم سے ان کو کیا فائدہ پہنچا ایک یہودی نے کتاب لکھی حضرت عبداللہ علیہ محسورت کے فقہ پر اور اس میں روایات احادیث کی جمع کی حوالے کے ساتھ جمع کی دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا علم ہیں لیکن سوار ایک جی کے اندر کھٹکتا ہے کہ اس یہودی کو عبداللہ علیہ محسورت کے فقہ سے کیا مناسبت ہے کیا نسبت ہے کیوں لکھ رہا ہے روایات صحیح بھی ہیں اس میں حوالے کے ساتھ ہیں جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بہت بیانتدار آدمی ہے بہت صحیح کتاب لکھی ہے مثلا عبداللہ علیہ محسورت عبداللہ علیہ محسورت کے مطلق ایک مقولہ ایک صحابی کا کہ یہ اور ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکام میں اس قسرت جاتے جاتے تھے کہ ہم ان کو اہل بیعت میں سے سمجھتے تھے حضور نے ان کے لئے فرمایا کہ جب دروارہ پر پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو تم کو میرے پاس اندر آنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں بیلہ اجازت کی ضرورت نہیں حضرت فرزیفہ ابن علیہ محسورت سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کیا کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم صبح اٹھو آجا عبداللہ علیہ محسورت کے پاس ان کو دیکھتے رہو جس طرح وہ وضو کرتے ہیں سمجھ لوگ کہ حضور اس طرح وضو کرتے تھے جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں نماز میں قیام قرات اور حقود سجود کرتے ہیں سمجھ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح وہ بیٹھتے ہیں چلتے ہیں سلام کرتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو جب وہ مسئلہ بتاتے ہیں سمجھ لوگ کہ اس طرح سکھیا کرتے ہیں تو گویا کہ حضرت عبداللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا کل چیزیں وہ اپنا لیے حضور کی طبیعت سانیہ تھی یہ سب چیزیں تعریف کے لیے لکھ رہا ہے وہ یہودی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسئلہ سے عبداللہ ابن مسعود راضی اس سے میں راضی اتنا بار سارٹی فگر مل گیا ہے تو جب وہ دس سند ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا بتایا مسئلہ صحیح و محتوظ ہے یہ سارے لکھنے کے بعد ایک چیز لکھتا ہے وہ یہودی اپنے کتاب میں یہ سارے فضائل ان کی ایسے ایسے موجود مگر حدیثیں گھڑتے خوب تھے صرف اس فقر ہے کہ وہ اس نے ساری کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے والے اس کی اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گے سمجھیں گے ایک صحیح بات ہی لکھی ہے حوالے کے ساتھ لکھی ہے صحیح ہیں ساری صحیح ہیں بس یہ فقر ہے گھڑتے خوب تھے یعنی ان کی بیان کرتا ہے روایات موضوعات ہیں گھڑی ہوئی اس کا مقصد اس سے حاصل ہے تو اتنی کسی روایات اس کے پاس موجود اس کے باوجود اس کو عالم کہنا غلط ہے وہ عالم نہیں حدیث کی خدمت بھی بہت سو نے کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رائے ایک شخص کے پاس روایات بہت ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتا مسائل سے واقف نہیں ہے اس کا ایمان اور یقین پر نہیں ہے یہ اندس کے لئے وبال جان ہے وبال جان ہے یہ اندس کے پاس حالانکہ بازابتہ مدرسے میں داخل ہو کر پورا نساب نہیں پڑا حضرت حیلی صاحب میں ایک چوتھائی مشکات پڑھی جس طرح سے بھی پڑھی باقی کتابی نہیں پڑھی ایک مطلب آپ نے مجدی میں بیٹھے اور فرمایا ہے کہ ہر چیز کے تین درزے ہوتے ہیں ایک لا بشرطش ہے ایک بشرطلا شایق بشرطش ہے کسی نے پوچھے حضرت منطق کے الفاظ آپ نے کہاں سے سن لیا فرما جس طرح معانی کا علقہ ہوتا ہے قلوب میں الفاظ کا بھی علقہ ہوتا ہے حضرت نانوٹر نے سمجھایا اور فرمایا کہ میں حاج صاحب کا معتقی تو ان کے رحیم ہی کی وجہ سے ہوا حالانکہ باقی علماء میں ان کا شمار نہیں ہے ہاں علماء کے شیخ تھے شیخ العلماء تھے خود علم نہیں تھے جس کو آج کل اسطلعہ میں معالم کہا جاتا ہے وہ بات نہیں تھی نگر تھے فرمایا دیکھو ایک ورشت سے جس کی نظر کمزور ہے وہ سائی دنیا میں پھیرا بے شمار آدمیوں کو دیکھا بے شمار درختوں کو دیکھا جانوروں کو دیکھا مکانات کو دیکھا مگر نگاہ کمزور ہونے کی وجہ سے جس کو دیکھا نامکمل دیکھا ایک وہ شخص ہے کہ جس نے سفر تو زیادہ نہیں کیا چیزیں تو زیادہ نہیں دیکھئے مگر جس چیز کو دیکھا اس کے تحت تک پہنچ گیا ہے تم بتاؤ بصیر کسے کہیں گے بصیر ہی بات ہے حضرت حاجی صاحب نے مطالعہ زیادہ نہیں کیا لیکن جس چیز کو دیکھا خوب سمجھ کر دیکھا حضرت مانوت انہیں پوچھا حضرت حاجی صاحب سے کہ میں ملازمت چھوڑ دوں کیا بزائج تبکل کے خلاف ہے بہت مختصر جواب دیا حاجی صاحب نے کہ جب پوچھنے کے ضرورت پر اشناعے تب چھوڑ دینا پوچھنا دلیل ہے تردد کی تزبزب کی تردد تزبزب دلیل ہے آدم اعتماد کی جس چیز پر پورا اعتماد ہوتا اس میں تزبزب نہیں ہوتا اس میں سوال نہیں کیا جاتا سوال کیا جاتا ہے اسی چیز میں جس میں تزبزب ہوئے بہت بڑا باب کھول دیا اسے ایک لباب میں ہو رہا ہے یہ حالت ہے نکابر کا بڑا باب کھول دیتے تھے ایک مسئلے پر تو یہ علم اس کی روایات سندات غیر مسلموں کے پاس بھی موجود ہیں مگر کیا ان کو عالم کہا رہے گا ہندوستان میں ایک آریہ تھا رام چندر بہت مناظر تھا قرآن پاک پڑھتا تھا اور بہت صحیح پڑھتا تھا حروف کو پورے مخاری سے دا کرتا تھا غیر مسلم ہونے کے باوجود اگر کوشش اس کی صورت نہ دے کہ صرف آواز سنے تو اس کو یقین کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم پڑھا ہے بجمال ہوتا ہے بہت بڑا آچھا قاری پڑھ رہا ہے لیکن کیا اس کو حافظ کہیں گے قاری کہیں گے آلیوں کہیں گے نہیں کہیں گے قرآن پاک کا اس نے متعلق کیا اور مناظرہ کرتا تھا مناظرہ میں استدلال میں پیش کیا کرتا تھا آیات کو معمول ہے چھوٹے موٹے محلوے کے بس کا نہیں تھا وہ بہت زبدس مناظر تھا مگر عالم نہیں تھا عالم اسے نہیں کہتا ہے عالم وہ ہے جس کے قلب میں اللہ تعالی نور پیدا فرمایا جو حق اور باطل کو پہچانتا ہے راجہ اور مرجو کو اس نور کے ذریعے سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات راجہ ہے یہ مرجو ہے حضرت مورانا گنگوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم کی متعلق کیا آپ کے علم کی کیا شان ہے ہمیں کچھ نہیں نماز کے مسائل میں کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی مختصر سی بات نماز کے مسائل میں کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہر مسئلہ واضح ہے مولانا خلیقہ صاحب نے تلالہ فرماتے تھے کہ حنفیہ کی ہر جنسی مجھ پر آفتات کی طرح سے روشن ہے مسئلہ کیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے اس کا معارض کیا ہے معارض کا جواب کیا ہے وہ سب سانے ہیں تو دل کی گہرائی میں ایک نور پیدا ہو جانا جس سے آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کر لے راجہ اور مرجو کو دیکھ لے اور جو منشع علم ہے وہ سمجھ میں آ جائے وہاں تک پہنچ جائے یہ ہے علم مولانا خلیقہ صاحب نے دریافت کیا مولانا گنگوئی عمد اللہ علیہ سے کہ قرآن پاک میں ہے اتخذو میں قالوا اتخذ اللہ والدن سبحانہ وہ شکیئیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا اولاد بنا لیا سبحانہ حالانکہ وہ تو پاک ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتخذ اللہ والدن یہ تو مقولہ ہے قالو کا اور سبحانہ یہ تردید ہے اس کی حق تعالیٰ کا مقولہ ہے بزائیہ وقف نہیں وقف لازم ہونا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کے مقولہ مخلوق نہ ہو جائے مشرقین کے مقولے کے ساتھ سے مگر قرآن میں لکھا ہوا نہیں وقف نہیں قالو اتخذ اللہ والدن سبحانہ تو اتخذ گنگوئی نے جو آمار میں سمجھا کہ یہ مشرقین کا ایسا مقولہ ہے کہ اس کی تردید بلا وقف لازم ہے اس کی تردید بلا وقف لازم آپ کہتے ہیں وقف لازم ہونا چاہیے اس کی تردید بلا وقف لازم ہے جیسے ان کے زبان سے نکلا اتخذ اللہ والدن فوراں تردید کیا بلا کھٹ کے فوراں تردید کیا وہ پاک ہے بات واضح ہو گئی مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رہنٹل آلے تحجد کے وقت اٹھے ایک آیت میں اشکال پیدا ہوا وَلَيْسَ لِنْسَانِ اللَّا مَا سَعَا اشکال پیدا ہوا کہ ہم جو پڑھاتے ہیں طلبہ کو اتنے سار کے سارے پڑھ کر جاتے ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں اوروں کو کیا اس کا سواب ہمیں نہیں ملے گا جو ہم نے صحیح کی صرف اس کا سواب ملے گا کسی کو یہ سالے سواب کرتے ہیں کیا اس کا سواب نہیں ملے گا اسی وقت چل دیئے گنگو کے لئے دیوبند سے اخیر سمیت حجید کے وقت پیدر کے راستہ تھا گنگو پہنچے ہیں حضرت گنگو اتنے فرمائے اس وقت یہاں کیسے اتنے کے یہ شبہ پیدا ہو گیا طبیعت بے چین ہو گئی خیال پیدا ہوا گیا کہ موت آگئی تو ایک آیت میں شبہ لے کر حق تعالیٰ کی دروائے میں حاضر ہوں گا حق تعالیٰ تو بیٹا ایمان اللہ حضر یہاں نجات نہیں صحیح عام نہیں ہے بلکہ سائی سے مراد سائی ایمانی ہے پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود علم نہیں بلکہ علم کی جو سمرات و نتائج ہیں عمل ہے وہ مقصود ہے ایک شبہ وضو کے فرائض جانتا ہے اس کو علم ہے لیکن وضو نہیں کر باتا کیا فائدہ ہو اس کے جاننے سے ایک شبہ جانتا ہے کتاب میں اس نے پڑھا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے قرآن فرض ہے رکوع فرض ہے سجدہ فرض ہے مگر ایک رگت نہیں پڑھ سکتا جانتا ہی نہیں تو اس علم سے اس کو کیا فائدہ ہو علم سے مقصود جو چیز اس کے اوپر مرتب ہونے والی وہ ہے اہلے علم حضرات کتابیں پڑھتے ہیں سرف، نعم، معنی، بیان، بدی، عدب، منطق، فلسفہ، حدیث، وقا تفسیر، اصول سب چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ہر علم کی کوئی غایت ہوتی ہے وہ غایت مدن نظر رہنے چاہیے وہ غایت اگر اس کے اوپر مرتب ہوتی ہے تو وہ پڑھنا کار آمد ہے وہ غایت اگر مرتب نہیں ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا کار آمد نہیں ہے پڑھنا بیکار حدیث میں ہے کہ بازہ قاری پڑھتا ہے والقرآن یلانہو اور قرآنوں سے لانت کرتا ہے بہت آتا ہے قرآن کائے کے لئے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص خوش اجھانے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھولی توجہ سے اس کو سنتے ہیں کان لگاتے ہیں اس طرح خوش ہوتے ہیں ملائکہ ادھر ادھر جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں وہ کسی کو پڑھتا ہوا دیکھتا تو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ دیکھو ایک دوسرے بلاتے ہیں ملائکہ کہ تمہارے غذا یہاں ہے ملائکہ ترستے ہیں کہ کہیں سے قرآن پاک سننے کو مل جائے پڑھنا تو کہاں سننے کو مل جائے تو قرآن پاک سننے کے لئے ملائکہ ترستے ہیں اللہ تعالیٰ دھیان دیتے ہیں ایک ایک ہر پر دست دست نیو کا سواہ ملتا ہے اور جتنی چیزیں ہیں شجر حجر سب کے سب سننے والے سب اس کے گواہ ہو جاتے ہیں مگر بعض ایک قرآن پڑھنے والا ایسا ہے کہ قرآن اس کو لعنت کرتا ہے قرآن حلق کے اندر نہیں اترتا ہے لا یجاوز و حناجرہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ نصح قرآن کا پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو عجر ساب ملتب ہونے والا ہے جو فائد ملتب ہونے والے ان کو مدنظر رکھنے کے ضرورت ہے وہ اگر مدنظر ہوں گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اس واسطے مطالعہ ہو تدریس ہو تذکیر ہو تصنیف ہو ان سب چیزوں میں اصل مقصود رضا حق تعالیٰ ہے حق تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہوتی ہے تو تصنیف تعلیم بھی سایئے قبول تذکیر بھی آواز بھی قبول اور اگر حق تعالیٰ کی رضا اس کے برمورت تب نہ ہو تو پھر کیا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عالم ہوگا اس کی آنٹ پیٹ سے نکل پڑے گی جس طرح سے چکھی کا گدا گھومتا ہے اس طرح سے اس کو لئے لئے گھومے گا دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے بتانے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور تمہارا کیا حال ہے تو کہے ہاں میں نے بتایا تم کو تم نے اس پر عمل کیا تم تو جنت میں چلے گئے میں صرف بتاتا تھا خود عمل نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں میں جہنم میں جائے گا یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وائز واز کہتا ہے ممبر پر بیٹھ کر مگر خود اس کے پر عمل نہیں کرتا آگ کی قینچی سے اس کے ہونٹ کھٹے جائیں گے تو علم بھی ہے واز بھی ہے لیکن جو مقصود ہے وہ مقصود اس کے پر مرتب نہیں ہوتا تو یہ وبال جان بنتا ہے اسی لئے پناہ نہ انگی گئی ہے اللہمہ انی اعوذ بکر من جعلم اللہ ینفع اس علم سے پناہ ہے پناہ نہ گی کہ جس سے نفع نہ پہنچے اور جس سے ان سے نفع پہنچا ہے اس کی دعا کی گئی اللہمہ انی اصل علم نافعہ وعمر متقبلا اس لئے اہلِ علمہ حضرات کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے نفس کا جائزہ لینے کی کہ ہماری نیت کیا ہے اسی واسطے حدیث میں سب سے پہلے حدیث انم العمال بن نیات آتی ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے نیت کو درست کر لیا جائے تو پھر آلہ درجہ کی بات ہے علم بھی نافعہ ہے عمل بھی نافعہ ہے نیت ہے کہ صحیح نہیں ہے حق تعالیٰ کی رضا اس کے پر مرتب نہیں ہے تو اتنے روز تک مدارس میں پڑھا اتنے روز تک واس کہا دنیا بھر میں مارے مارے پھرے لیکن یہ حق تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے رضا اس کے پر مرتب نہیں ہوتے سارا کے ساتھ کوشش بے کار ہے اللَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اس کا مزداد بن جاتے ہیں علم اگر تھوڑا ہو لیکن اس کے اوپر عمل مرتب ہوتا ہو اخلاص اس کے اندر ہو حق تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو وہ علم تھوڑا سبھی بہت زیادہ نافع ہے اور بہت علم ہے لیکن مقصود اس سے مجارات ہے کسی سے لڑنا جھگڑنا منادرہ مقابلہ کرنا لڑائی کرنا اپنے بڑائی دوسروں پر دکھلانا نہایت خطرناک چیز ہے ورنہ جو علم ہے علم چاہتا ہے توازع کو مزاج کے اندر توازع ہونی چاہیے آدمی اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے عاجید سمجھے اپنے پاس اگر علم ہے تو اس کے اندر غروب میں مبترانہ ہو سوچے کہ شیطان کے پاس بھی تو علم تھا اور شیطان کے پاس ایسا علم تھا کہ نسی قطعی کا موارزہ کیا اس نے مجھے کیسے سجدے کا حکم دے رہے ہو میں تو اس سے بہتر ہوں مجھے تو نار سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا ایسی چرب زبانی کرتا ہے خدا کے سامنے شیطان کے پاس اتنا علم تھا لیکن شیطان کے گلے میں لانت کا طوق ایسا پڑا ہے کہ اس سے چھٹکارہ نہیں ہے اس کے نجات کے کوئی شکل نہیں ہے اس لیے میرے پاس اگر علم ہے اس علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غرور کرنا نہایت خطرناک چیز ہے اور اس علم پر اعتماد بھی کیا ہے ایک مرض دماغ کو لائق ہو جائے نسیان کا بھول گا سارا عرض بھول گیا پر رکھا رہے ہیں کہ آپ کچھ میں نہیں تھا اور اگر غرور ہے طبیعت میں مالداری کا روپے پیسے کا کہ میرے پاس گڑیاں کی گڑیاں رکھی نوٹوں کی ایک دیمک کا کیلہ اس پر مسلط ہو جائے تو سارے نوٹ کو کھا جائے سارے اتمنان ختم ہو جائے بڑی بڑی بیلڈگیں ہیں ان کے اوپر اعتماد ہے وہ قابل اعتماد چیز چھوڑا ہی ایک زلزل آ جائے بیلڈن زمین گندے پہنچ جائے ختم ہو جائے غرض یہ کہ دنیا جو جسی کو سامان راحت کہا جا رہا ہے یہی سامان راحت سامان مصیبت بن جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں سے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے دیا ایک وکیل صاحب سے ان کی ڈاڑی اتنی بڑی تھی جب بیٹھتے تھے رانوں سے لگتی تھی ان کی ڈاڑی اور انگریز ہی لیواس استعمال کرتے تھے ترکی ٹوپی استعمال کرتے تھے سفید ڈاڑی جمعی کی نماز مدد سے مذاہلوں میں آگر پڑھا کرتے تھے اور بڑے قابل شخص تھے جب وہ حج کو گئے تو وہاں ان کو پکڑ لیا پولیس نے کہ تم یہودی ہو کہ میں یہودی نہیں میں مسلمان ہوں تو انہوں نے کہا کلمہ سناو کہ تم اس سے کلمہ سنتے ہیں کلمہ تو ہمارے آنکھ ہندو بھی جانتے ہیں مجھ سے بحث کرو امیر بل جہر پر رفیدین پر میں سانت کے ساتھ روایات سنا ہوں گا تھے انہوں نے بڑے قابل آدمی تھے عربی، فارسی، جرمنی، فرانسی سے مختلف زمانیں جانتے تھے اور کمبرج جو یوریورسٹی انگلین میں اس کے سرپرست تھے جس زمانے میں ان کی موٹر وہاں کو نکلتی تھی تو لوگ کہا تھے کہ کمبرج کے بچوں کو باپ آرہا ہے راستہ چھوڑا راستہ ان کے دو بیٹر تھے دو لوگ کے ولایت بھیج کے بیرسٹنی پاس کرایا اور پھر اپنا وکالت کے پیشہ ختم کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں رہی مجھے بیٹر کے مانے والے ہو گئے بڑا ناز تھا بیٹوں پر ایک چھ مینے بعد مر گیا ایک دو برز مر گیا جس چیز پہتماد تا ختم ہو گئی کچھ بھی نہیں رہا مگر ان کا تعلق اخیر میں مولانا خلیر احمد صاحب سے ہو گیا تا بیعت ہو گئے تھے حضرت تعریف فرماتے تھے کہ ظاہر پاچ انٹو مانا جیسا ہے لیکن قلب بہت صاف ہے ان کا اور بس اسم ذات کا بھی درات دن رہتا تھا ان کا انتقال ہو گیا ان کے خیر غرض یہ کہ جس چیز پہ اعتماد ہو اولاد پہ اعتماد ہو تو اولاد کا یہ حال ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ہی کیا اعتماد ہے کہ اولاد کہنے میں رہے گی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اولاد سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی انہیں لگا کہ جہنم میں ڈال دے ہمیں تو نجاز مل جائے گی یہاں تک کہتے ہیں لہذا اولاد سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں روپے پیسے سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں عزیز اور رشتہ داروں سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں گاڑی سے مکان سے دکان سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں کوئی چیز اپنے قبضے میں نہیں ہر چیز کی تاثیر حق تعالیٰ کی قبضِ قدرت میں ہے حق تعالیٰ چاہیں گے تو فائدہ پہنچے گا نہیں چاہیں گے تو نہیں فائدہ پہنچے گا لہٰذا اصل تعلق حق تعالیٰ سے ہونے کی ضرورت ہے حق تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ میں اگر اصل تعلق ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کسی چیز کے ضائع ہونے سے صدمہ ہوگا کی زندگی سے تنگا جائے بیٹا اگر کہنا نہیں مانتا نافرمان نہیں ہوگئے جائے انہوں نے علیہ السلام کے بیٹا پہ تو گیا بات ختم کر دیتے ہیں اللہ کے قبضے میں ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں اسی نے پیدا کیا اسی نے استعداد بخش کی وہ ہی چاہے تو سیدھے راستے پر لگے نہ چاہے تو نہ لگے ہر چیز میں بس افوض امریر اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد یہ ہے اتمنان بخش چیز جب یہ چیز قلب کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور یہ راست ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے لئے وبال نہیں بننے گی بلکہ جو چیز وبال کی ہوگا اس سے خود کتر آ جائے گا شوڑ دے گا اچھا ہو جائے گا ایک شخص کو رشوت کے پیسے ملے ہمارے یہاں کا واقعہ ہے پانچ سزار دس سزار کچھ ملے وہ لے کے چلا سرکاری ملاجم کان میں اس کے کسے نے کہہ دیا کہ کسی آئی ڈی کو چل گیا پتا وہ آپ کے پیشے لگ لیا بس پریشان سالہ اتمنان ختم کوئی سامنے ساہت آبا دیکھیں تو اس کا اندرشہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں یہ تو نہیں یہ تو نہیں سائیکل پہ سوار جا رہا آخر کا تنگ آ کر اندیشہ یہ ہوا کہ راستہ نظر نہ آیا اسے سائیکل پہ سے گرے گا یہ کیفیت ہو گئی اس کی اس پریشانی سے نالا آیا کسی نالا بھینگ دیو رکھا تو جاگر اس کو سکون ہوا جس چیز کو سامان راحت سمجھاتا وہ عبالی جان بنی جب وہ اپنے سے جدہ ہو گئی تو راحت میری اس کے اپنے پاس رہتے رہتے راحت نہیں ملی اور بھئی سارے عمال کا ہی حال ہے حق پہلہ کی بارگاہ میں جب آب میں جائے گا مرنے کے بعد جتنے عمال ہیں اس کے وہ عمال ہے اسی جیسے رشوت کا روپیہ سب سے پہلے چیکنگ موگن کے قبر میں اور جو جو لے کر جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تبینی ابینکا بود المشقین کاش کے میرے تیر دمیان جدائے ہو جاتی ان عمال سے اسی طرح سنگائے گا کستم پہ جس طرح سے حال ہوتا ہے حاجی حضرات کا جو خلاف قروب بیضابتہ مال لے کر آتے ہیں بس نہ پوچھئے کیا ہوتا ہے بہت برا حلیہ بنتا ہے اسی طرح سے نام عمال کا حال ہے مال حاضر کتاب لا یعادل صغیرت و لا قبیرت اللہ احسا و وجدو معامل و حاضرہ وہاں پر حاضر رہ گا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی جانتے ہیں لیکن اس کا استحضار نہیں اس استحضار کی ضرورت ہے اہل علم حضرات کو خاص طور پر اس کا استحضار رہنے لگے تو انشاء اللہ تعالیٰ بڑی سہولت رہے گی علم بھی نافع ہوگا عمال بھی صالح ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب بھی حاصل ہوگا اور مقصود اصلی رضای خدا واندی ہے اب اگر ایک شخص پڑھاتا ہے حدیث پڑھاتا ہے تصیل پڑھاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے مقصود رضای حق تعالیٰ ہے روپیہ مقصود نہیں تنخواہ مقصود نہیں اور اپنی قابلیت کا اظہار مقصود نہیں اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑھائی مقصود نہیں ان سر چیزوں سے بچ بچا کر صرف رضای حق تعالیٰ کیلئے پڑھاتا ہے تو بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے پہلے زمانے میں طلبہ پڑھتے تھے جب دولت تک پہنچتے تھے دولت میں پہنچنے کے ساتھ ہم کوئی نسبت حاصل ہو جاتی تھی بڑی کسرت سے ایسا ہوتا تھا جس روز بخاری شریف شروع کرتے تھے بڑی ایک سریعت طلبہ کی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کرتی تھی خواب میں بہت فوائد ہوتے تھے تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزارہ کرتے تھے نایفی کرتی کہ ہمارا لباس بڑھیا ہونا چاہیے ہمارا کھانا بڑھیا ہونا چاہیے اس کے اندر گھی ہونا چاہیے اس کے اندر بغار ہونا چاہیے اس کو چائے پیئے گدہ ہو تکیہ ہو رعایت کے جتے سامانتے ہیں سامانوں کی فکر نہیں رہتی تھی فکر ہوتی تھی اس کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت فائدہ اگراتہ فرما دیتے ہیں ایک ایک پھر جہاں پہنچ جاتا تھا ہزاروں کی کائے پلٹ ہو جاتی تھی اس کی برکت سے مگر جیسے جیسے مادی چیزوں میں لگتے جا رہے ہیں اسی طرح سے اس کی برکات علم کی ختم ہوتی جا رہی ہیں اب یہ حال ہے کہ اگر ایمان اور یقین کا موازنہ کی آدھا ہے تو ایمان اور یقین بسا وقت مہت سے غیر عالم آدمی جو سیدے سادھ ہیں ان کا ایمان یقین زیادہ مضبوط میں لے گا منظفت اہل علم کی اس واسطے کہ اس کے پاس سامان و غرور نہیں ہے یہاں سامان و غرور موجود ہے علم کے باس یہ کسی کو نظر میں نہیں لاتے بڑی دقت پیش آتی ہے اور جو بیچارے سیدھے سادھے آدمی ہیں ایک گاؤں کا آدمی آیا بہت بڑھا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کچھ دیر بیٹھ گیا باتیں کرتا رہا مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا اس نے تو معلوم نہیں مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا تھا گاؤں کا بے غیرم تھا وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ دیکھو جی اللہ ہی کا خرم ہوگا جی واد ہوں ہوئی والنہ تو کیسے ہو سکتی تھے ہر بات پہ کہتا تھا میں کتنا اس تہزار ہے اس شخص کو کہ بغیر حک میں خدا واندی کی کچھ نہیں ہو سکتا اس نے قصہ سنایا کہ ایک شکاری تھا اس شکاری نے ایک حرنی کو پکڑا جب اپنے لے آیا تو اس حرنی کو اللہ نے زبان دی حرنی نے شکاری سے کہا بھائی شکاری دے کہ اللہ ہی کا حکم ہوگا جو تُو نے مجھے پکڑا اس کا حکم نہ ہوتا تو تیری کیا مجال دی جو مجھے پکڑ لیتا تو جس اللہ نے تجھے قدرت دی ہے کہ مجھے پکڑ لے اسی اللہ نے مجھے دو بچے بھی دیئے ہیں میرے پاس دو بچے ہیں جب تک وہ چھوٹے ہیں اس وقت تک ان کا دودھ پلانا میرے زمیں کیا تو ابھی تو مجھے زبا کرنے رہا لہذا تو مجھے کھول دے میں جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اور جو زمداری میری ہے میری حیات تک ہے بس میں اپنی زمداری پویے کر کے آ جاؤں گے جب زبا کر دے گا تو میری زمداری ختم ہو جائے گی تو ہر بات بے کہتا تھا کہ اللہ ہکم ہوگا جو بات ہوئی ورنط ہو کیسے ہو سکتی تھے اتنا یقین اتنا استہزار اس کا اور ببازی آدمیوں کو دیکھا بہت استہزار غرض خدا تعالی کے تصور و دھیان سے کبھی غافل نہ رہے اور یہ سوچیں کہ جو کچھ ہوتا اس کے کرنے سے ہوتا ہے اس دنیا میں جو اسباب ہیں یہ اسباب بھی ایسے ہیں کہ یہ لازم نہیں کہ اس اسباب پر نتیجہ یقین تک ہو ہی جائے کھیتی کرتے ہیں رات دن دیکھتے ہیں کھیتی کی غلط یا ہوا وہ بڑی اسکینیں بنا رکھے کہ اسی غلطے کو بیش کر لڑکی کی شادی کریں گے لڑکی کی شادی کریں گے اتنی بڑی بڑی برات بلایں گے یہ ہوگا وہاں کا معاملہ ہے آگ لگ گئی غلے میں سارا غلہ جل گیا ساری اسکی میں ختم ہو گئی بار سال مولانا شدید صاحب کی آہتورہ میں ایسا ہوا غلہ تیار ہو گیا آگ لگ گئی بزلی کا کوئی تار ٹوٹ کو اس میں گرا جسے سار جل کے ختم ہو گیا ساری اسکی میں رکھی رہ گئی اس لئے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس غلے سے نفع پہنچے گا نہیں چاہیں گے تو نہیں نفع پہنچتا وہ چاہیں گے تو غلہ پیدا ہوگا نہیں چاہیں گے تو غلہ پیدا نہیں ہوگا غلہ پیدا ہونے کے مائے دعایت بھی اس کو کھاتا ہے حق تعالیٰ چاہیں گے تو صحت میں قوت میں اضافہ ہوگا نہیں چاہیں گے تو پیٹ میں درب پیدا کرے گا تکلیف پیدا کرے گا نکال لے پڑے گا جب تو یہ نہیں نکالیں گے اس سے تو یہ سکون نہیں ہونے گا لہذا ہر چیز کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر حقارہ کے قبضِ قدرت میں ہے کسی چیز کے لئے کوئی چیز بھی اللوازمِ ذاتیہ میں سے نہیں ہے نار کے لئے احراق بڑے زور شو کے ساتھ منطقی فلسفی کہتے ہیں نار کے لئے احراق کیا ہے لازمِ ذاتی ہے یہ غلط ہے لازمِ ذاتی نہیں اگر لازمِ ذاتی ہوتا تو نار ہر چیز کو جرا دیتی راک کو بھی جرا دیتی راک کو تو نہیں جرا دی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اس نے ساری نار تھی مگر نہیں جلایا اس واجتے ہیں کہ نار کی جو خاصیت جس کے قبضے میں اس نے خاصیت سلب کر لی قلن آیا نارو کونی بردم السلام علیہ ورحیم پانی ہے پانی سے پیاز بھنچتی یہ بھی اس کے لازمِ ذاتیہ میں سے نہیں استثناء بیباری ہو جاتی ہے پانی پیتا رہتا آدمی نہیں بھنچتی پیاز ہر چیز میں یہی ہے شیخ یا شریح کے مسئلہ کوئی ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے لازمِ ذاتیہ میں سے نہیں حق تعالیٰ نے تاثیرات کے واسطے یہ اسباب پیدا فرما رکھے ہیں وہ چاہتے ہیں تو اس کے پر یہ تاثیر مرتب ہوتی ہے نہیں چاہتے ہیں تو نہیں مرتب ہوتی پھر آن کے اوپر تاثیر مرتب ہوئی کہ سمندر نے غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام بھی مرتب نہیں ہوئی ان کو غرق نہیں کیا ان کے ساتھیوں کے غرق نہیں کیا وہ ہی سمندر تھا اسی میں وہ بہت ہے وہ صحیح سے نامت نہیں گل گئے پھر آن غرق ہو گیا اس کی قوم غرق ہو گئی ہر چیز کی تاثیر یہ ہے ہم لوگ مادلی دنیا میں رہتے ہیں مادلہ پرستوں کے ساتھ رہتے ہیں جس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں تاثیرات کے اتنے قائل ہیں کہ خدا کی قدرت کی طرف ان کے نظر جاتی رہیں وہی آثار ہمارے اندر میں قریب قریب ہوتے جا رہے ہیں ہماری حالت ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ بچہ دودھ پیتا ہے شیشی میں دودھ اس کے موں میں دے رکھا ہے وہ پی رہا ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہے کہ دودھ ختم ہو گیا اب وہ پنشان ہوتا ہے ایسا دیکھتا ہے ماں آتی شیشی میں دودھ دیتی تبی پی لیتا ہے بچہ اتدان سمجھتا ہے کہ میرا مربی یہ شیشی ہے یہ میرا رب یہ میری تبیت کرنے والا یہ میرا راجق یہ مجھے روزی دیتا ہے اور پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ شیشی خالی اسکندر پیدا نہیں ہو اسکندر تو کنی سے آتا ہے ماں کسی پتیلی میں سے اس میں ڈالتی ہے بچہ نے دیکھ لیا پتیلی تو اچھا اصل مرکز وہ ہے دودھ کا مغزم وہ ہے وہاں سے پیدا ہوتا ہے تو رزاق کا ہوا شیشی نہیں بلکہ وہ پتیلی ہے اب وہ بڑا ہو گیا کچھ چلنے پھرنے بھی لگا جس دنگہ پر پتیلی رکھی ہوتی وہاں جاگے دیکھتا ہے کسی وہ دیکھتا ہے تو پتیلی بھی خالی ارے اس میں بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کئیوں سے پیدا ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے تو مالوں آتا ہے کہ وہ دکان سے آتا ہے دکان پر جاتا ہے تو اس کے لئے بڑھتی 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 دودھ کی اچھا یہ ہے رزاق یہاں سے رت ملتا ہے پھر کور وقت ایسا لیاتا ہے دیکھتا ہے کہ بڑھتی بھی خالی ہے کہ کیا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا دیکھتا ہے وہ گاؤں والا دودھ لاتا ہے اس کے لئے سے آتا ہے حتی کہ جاگے دیکھنے دیلیا ہے کہ یہ گاہ ہے اس گاہ کے تھنوں میں سے دودھ نکلتا ہے کہ یہ ہے رسکہ مخزن مرجم یہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاہ دودھ نہیں دیتی وہاں بھی نہیں یہ کیا بات ہے گاہ کو گھاس دیا جاتا ہے کھلی دی جاتی ہے بناورا دیا جاتا ہے اچھا ہمداؤ دودھ دیتی ہے معمولی گھاس دیا جاتا ہے تو معمولی دودھ دیتی ہے کبھی گھو بھی نہیں دیتی گھو بھی نکلتا ہے اور اس کبھی یا کبھی جا کر بڑے ہو کر خدا منطہرہ تک پہنچتا ہے کہ بناورا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے گھاس پیدا کرنے والا بھی وہی ہے پانی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے گاہ کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے روجی دینے والا بھی یہ سب پردے ہیں معمولی معمولی ان کی حیثت کچھ زیادہ اونچی نہیں ہے تو ہم کہنے کو تو بڑے سمجھدار علماء اور اقلاء ہیں لیکن ہمارا حال برکل اس بچے جیسا ہے جو بچہ اس طرح سے دودھ کو دیکھتا ہے یہی حال ہے ہر چیز کی تاثیر کا کہ جو تاثیر بھی ہمارے سامنے جس طرح سے ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے اس واسطے ضرورت ہے یقین و ایمان کے پختہ کرنے کی حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد نہیں جانا ہے واقعہ مذکورے روایات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نویل جنگل میں تھے دو پہر کا وقت تھا وہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک شرط بکھنیاں چرانے والا بھی تھا اس سے کہا کہ آو بھائی تم بھی کھانا کھالو اس نے کہا میرا تو روزہ ہے اور فرمایا کہ یہ گرمی دھوپ لو اور دن کوئی ایسا نہیں ہے کہ خاص اس دن کے روزے کی فضیلت حادث میں آئی ہو تم نے ایسی دھوپ میں کیوں روزہ کھا تو اس نے کہا میں تو اپنے ایام خالیہ کو کام ملا رہا ہوں ایام خالیہ کیا کہا میری زمین کوئی کام نہیں تھا محنت کا میں نے سوچا خالیہ کیوں گزاروں اس دن کو روزہ رکھ لوں ہمیں تو کبھی خیال آتا نہیں کہ میں کوئی کام نہیں خالیہ دن کیوں گزاریں روزہ رکھ لیں اس کو خیال تھا روزہ رکھ لیا بہت اچھا نگا اس نے فرمایا کہ اچھا ہمیں ایک بکری دے دو ہم زبا کریں گے تو میں بھی گوش دیں گے اس نے کہا یہ بکریہ میری ملکیت نہیں میں تو چروہا ہوں مالک کے بغیر اجازت کے کیسی دے دوں تو میں اس کو اندر سے ٹھٹولنے کے لئے فرمایا بکریہ کیا روز گینی تھوڑے جاتی ہیں مالک یہاں بیٹھا تھوڑے ہی ہے ایک بکریہ تو بھیڑیا بے لے جاتا ہے کھوئی بھی جاتی ہے اس نے بڑی حیرت سے دیکھا ان کے لئے فرمایا فائر اللہ اللہ کہاں یعنی اگر اپنے مالک کے سامنے میں نے یہ کہہ بھی دیا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو موجود ہے یہ اس تحسار کے کیفیت ہے جو بگری چرانے والوں میں جنگل کے رہنے والوں میں ہوتی تھی آج ہمارے یہاں علماء میں مفقود ہے ہے نہیں باتیں لگیں گے تکڑوی کر رہے ہیں لیکن بھئی میں تو اپنے تجربے کے کہہ رہا ہوں آپ حضرات کی تجربے کے نہیں کہہ رہا جو میرا حال ہے وہ یہ ہے اس آستے علم سے نفع پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اس علم پر یقین ہو اعتماد ہو حق تعالی کی تاثیرات پر یقین ہو اور ہر کام میں مقصود رضا حق تعالی ہو رضا حق تعالی مقصود ہو تو انشاء حق تعالی سب چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں چاہے مال دولت ملے یا نہ ملے دنیا کے عزت ملے یا نہ ملے عزت کیا عیبتو بونو انتہ من عزت فین العزت اللہ جمعہ عزت تو حقیقت میں اللہ تعالی کے لیے ہے کیا معنی عزت کے عزت کے معنی حق تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جانا زلد کے معنی حق تعالی کیاں سے مردود ہو جانا بس آج ہم نے عزت کے معنی کچھ اور سمجھ لیا کانپور میں رکشہ میں جا رہا چوراہے پر کو گزر ہوا تو وہاں جو سپاہے کھڑا تھا رکشہ والے نے اس کا میں جا رکشہทہ کھڑا تھا دیوارہ سو جا رکھا تھا دیوارہ